لا الہ الا اللہ پہلی میند کرو لا الہ الا اللہ پہلی میند کھو لا الہ الا اللہ تبلیغ کلمک لا ساری کائنات لا ہے الا اللہ اللہ ہی سب کچھ ہے لا الہ آسمان کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ کائنات کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ زمین کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ فرش سے کچھ نہیں اللہ اللہ سب کچھ اللہ سب کچھ لا الہ فرش سے کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ ناری کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ نوری کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ خاکی کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ کامہ پیپل سونا چاندی کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ سمندر کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ ایٹم راکٹ کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ ایٹمی طاقتیں کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ مشرق مغرب کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ سمال جنوب کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا الہ مخلوق کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ مخلوق اللہ کے بغیر نہ زندگی دے نہ موت دے نہ نفع دے نہ نقصان دے لا الہ الا اللہ عرص فرض کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ لا 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 جو دھاری تلوار ہے اللہ یوں گھوماتا ہے یوں گھوماتا ہے ارش پرس کو زیر و زبر کر کے نیز و نابود کر کے صفر کر کے دکھاتا ہے اور اپنی ذات میں سب کچھ دکھاتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہے سب کچھ اللہ ہے سب کچھ اللہ ہے مشرق اللہ کا لِلَّهِ الْمَشْرِقِ مغرب اللہ کا وَالْمَغْرِب مشرق اللہ کا رب المشرقین مغرب اللہ کا ورب المغربین مشارق اللہ کا رب المشارق مغارب اللہ کا والمغارب عینما تولو فسم وجہ اللہ شمال اللہ کا جنوب اللہ کا یمسک السماوات آسمان اللہ کا الارض جمیعا خفظته زمین اللہ کی یرسل الریاہ حوائن اللہ کی هو اللذی سخر البحر سمندر اللہ کے والصحاب المسخر بین السماء والارض بازل اللہ کے انہا سببنا الماء سببا بارس اللہ کی یصبف الراد بحمد بجلیوں کی گرج بجلیوں کی شمک بادلوں کی گرج بجلیوں کی کڑک یہ سب کچھ اللہ کی جو آسمان پر رہے اللہ زمین پر رہے اللہ مشرق میں اللہ مغرب میں اللہ شمال میں اللہ سنوم میں اللہ آگے بھی اللہ پلسے بھی اللہ دائیں بھی اللہ دائیں بھی اللہ اوپر بھی اللہ سامنے بھی اللہ سجدوں میں اللہ رکو میں اللہ قیام میں اللہ تعود میں اللہ تسحد میں اللہ شرک میں اللہ روح میں اللہ جسم میں اللہ عمر میں اللہ عمر میں اللہ رات میں اللہ دن میں اللہ قائنات کے چپے چپے میں سرے درے میں اللہ ہی اللہ ہے لا 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 کوئی کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں الا اللہ اللہ سب کچھ اللہ سب کچھ جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بیت میں لا ہوا جت لا ہوا کل لا ہوا پھر چاہ ہوا اللہ ہوا یہ تبلیغ کا پیغام ہے اللہ کو سیکھو تم تو اللہ بھی نہیں کہتے خدا کہتے خدا خدا پتہ نہیں خدا کہاں سے آگیا ارے خدا اللہ نہیں ہے اللہ صرف اللہ ہے اللہ نہ خدا ہے اللہ نہ بھگوان ہے اللہ نہ گوڑ ہے اللہ نہ عیسور ہے اللہ نہ یزہ ہے اللہ نہ دیوتا ہے اللہ نہ اوتار ہے اللہ صرف اللہ اللہ صرف اللہ اللہ حرف ملک القدوس السلام المؤمن المہیم العزیز الجبار المتكبر الخالق الباری المصور الغفار القحار البهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباصد الخافض الرافع العز المضح السميع البطير الحكم العجل النسيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشکور العلي الكبير الحسیب الجليل الكريم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الشہید الحق المخیت الودود الوکیل القلي المتین الولی الحمید المفی المفد المعید المحی الممید الواجد الماجر الواحد العهد الثمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعان البر التضاب المنتقن العفظ الرعوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقصد الجامع الغنی المغنی انمانع النار انمانع اقدار النافع النور الہید البجیع الباقی الوارف الرشید الصبور جل جلال یہ اللہ ہے اللہ وللہ الاسماء الحسنہ اتم تو خدا کی تسرتے ہو کیا جان میں کیا جانوں میں اپنے آپ کو بھی مجرم قرار دیتا ہوں تمہیں بھی مجرم قرار دیتا ہوں کہ ہم نے اللہ کو نہ پہتانا نہ جانا نہ دل میں بسایا نہ دل میں بسایا نہ تصور تخیل میں میں اسے بسایا اس لئے نہ تڑپے نہ روئے نہ مشلے تبھی آنکھ کا آنسو اس لئے نہ ٹپکا کہ ہائے اللہ میں تیری محبت کیسے حاصل کروں ہائے اللہ میں تجھے کیسے پالوں یا اللہ تیرا مل جانا ہی تو تب کچھ ہے یا ابن آدم اطلبنی تجدنی ان وجتنی وجتکل لسے میرا بندہ جہلم آلو میری سلم میں آؤ میرا وعدہ ہے میں ملوں گا مجھے مانگو مجھ سے مجھ سے میری بات مانگو روٹی تو مانگتے ہو کپڑے بھی مانگتے ہو عزت بھی مانگتے ہو صحت بھی مانگتے ہو شفاہ بھی مانگتے ہو اور دنیا کی ہر سے مانگتے ہو تب یہ بھی تو مانگا کرو کہ یا اللہ یا اللہ تو میرا بن جا یا اللہ تو میرا بن جا یا اللہ کروں کہ تم میرا ہو جائے کبھی کوئی عورت اس لیے رو رہی ہو چی کہ ہائے میرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے کبھی کوئی میں تمہارا رونا رو کیا روں آج بڑے سے بڑا دیندار بھی اپنی ظاہری دینداری پر مطمئن بیٹھا ہوا ہے اسے کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ دل اللہ سے خالی ہو چکا ہے یہاں کتنے بط ہیں کتنے بط ہیں کتنے بط ہیں یہ دل تو اللہ کے لیے تھا یہ آیت مجھے بڑا رولاتی ہے صرف تمہارے نماز روزہ نہیں دیکھوں گا تاریخ جمیل تیرا ممبر پر چہکنا نہیں دیکھوں گا تیرا دل پیر کے دیکھوں گا کہ اندر میں کیا تھا تیرے اندر کیا تھا یہ دل کھولا جائے گا یہ دل کھولا جائے گا یہ دیکھا جائے گا کہ یہ حاجی صاحب کے اندر کیا ہے تبلیغی صاحب کے اندر کیا ہے مولانا صاحب کے اندر کیا ہے حسیب صاحب کے اندر کیا ہے یہ بیگم صاحب کے اندر کیا ہے یہ امیر اور امیرن کے اندر کیا ہے یہ غریب اور غریبن کے اندر کیا ہے ہائے میں لٹ گئے اور تم بھی لٹ گئے کہ ہم نے دل اللہ کو نہیں دیا کسی اور کو دے دیا پتہ نہیں کتنے تعلق بنا لیے نہیں بنایا تو اللہ سے تعلق نہیں بنایا نہ ان نوجوانوں نے نہ ان پولیس والوں نے نہ ان تاجروں نے نہ ان سوٹھوں نے نہ ان بیوپاریوں نے نہ ان عورتوں نے نہ ان مردوں نے نہیں تڑپے اللہ کے لیے نہیں مانگا اللہ کو ٹوٹ کر یا اللہ ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وشت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی آئے میرے بھائیو یہ آنسو بڑی کیمتی شیئے تھی یہ بہ گیا بچوں پر اولاد پر بیوی پر حامن پر دکان پر تجارت پر ضرورتوں پر حاجات پر اور یہ قطرہ بڑا قیمتی قطرہ ہے ایک حدیث یاد آئی بڑے سمانی کے بعد جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے آمال لکھتے ہیں آنسو نہیں لکھتے آنسو کا خاطہ اللہ کے پاس ہے خود اس کے اپنے پاس ہے کیوں آنسو کیوں نہیں لکھتے ہو کہا وہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ایک آنسو یا رسول اللہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے آگ آگ جو سمندر کی طرح موجوں میں ہے ایک آنسو ندامت کا اللہ کے خوف کا اللہ کی محبت کا اس جہنم کے بڑے بڑے بلند و بالا اٹھنے والے آگ کے چھولوں کو بجھا دیتا ہے تو جو آنسو کی لڑیاں لگائے ہم کہاں سے لکھیں اس کا خاطہ اللہ کے پاس ہے خود ہی اس کا وہ چکائے گا حساب میرے بھائیوں تبلیغ کے کام کو تبلیغی جماعت کا کام نہ سمجھو دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ اللہ سے تعلق بنا لو جب تم کہو یا اللہ تو تمہارے موں میں کوئی مٹھاس آئے یہ خدا کہنا چھوڑ دو اللہ کہا کرو اللہ کہا کرو یہ میں نہیں کہتا یہ ناجائز ہے سب علماء نے استعمال کیا ہے ہاں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ خدا اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے جیسےบھگوان گوڑ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے اللہ کہا کرو اور اللہ کو اللہ سے مانگو کہ اللہ تو مل جا تو مل جا تو آیا اللہ ملا تو میں کامیاب نہیں ملا تو میں ناکام ہوں اللہ کا مل جانا کامیابی ہے اور اللہ کا نام ملنا ناکامی ہے اللہ کا راجی ہونا کامیابی ہے اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے ہمارا فلسفہ بدل گیا پیسے کا آنا کامیابی ہے الیکسن کا جیتنا کامیابی ہے سرقی کا ہو جانا کامیابی ہے میں کامیاب ہو گیا یہ بے وقوب شاہ سلطان یہ ایم پی اے بن گیا وہ دیگیں چڑھا رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا فسدگین لینے والا لڑکا لڑکی اس سے ماں باپ کھانا کھلا رہے ہیں ہمارا بچہ عالی نبروں میں کامیاب ہو گیا ہماری بچی کامیاب ہو گئی یہ فلسفہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے اللہ راضی ہو گیا تو تو کامیاب ہے اور اللہ ناراض ہو گیا تو تو ناکام ہے تیرا اللہ تجھے ملا تو تجھے مبارک ہو تو کامیاب ہے ہاں حسین کو مبارک ہو اس کا سر تو نیزے پر چڑھا ہوا ہے میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں اس سے بیٹوں کے سر بھی ساتھ نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں اس سے چار بھائیوں کے سر بھی نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں اس کی بہنوں کے سر سے دپکتہ اتر چکا ہے میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں آلِ رسول کی پاک خواتین کو گھسیتا جا رہا ہے میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں مجھے تو مبارک یزیز کو دینی شاہیے ابنِ زیاد کو دینی شاہیے مجھے تو مبارک شمر کو دینی شاہیے کہ آج کے جہلم والے کا ذہن یہ ہے حکومت ملے گی تو کامیاب ہے پیسہ آئے گا تو کامیاب ہیں مجھے تو مبارک یزیز کو دینی شاہیے ابنِ زیاد کو دینی شاہیے مجھے تو مبارک شمر کو دینی شاہیے کہ آج کے جہلم والے کا ذہن یہ ہے حکومت ملے گی تو کامیاب ہے پیسہ آئے گا تو کامیاب ہیں عزت ملے گی تو کامیاب ہیں پیسہ نہیں تو کچھ نہیں حکومت نہیں تو کچھ نہیں عزت نہیں تو کچھ نہیں یہی ذہن تو ابنِ زیاد کی علامت ہے یہی ذہن تو شمر کی علامت ہے یہی ذہن تو یزیدیت کی علامت ہے ہاں ہاں میں تو اس سے مبارک دے رہا ہوں جو لٹ گیا تمہاری نظروں میں جو پت گیا تمہاری نظروں میں جس کا خاندان زبا ہو گیا تمہاری نظروں میں میں اسے مبارک دے رہا ہوں جس کا سر میزے پر ہے آشت کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے میں تو اسے مبارک دے رہا ہوں جس کے کفن نہ دیا گیا جسے کفن نہ دیا گیا جن کے جنازے پڑھنے پر پیرے لگا دیئے پوٹیوں نے کہ ان کا جنازہ کوئی نہیں پڑھ سکتا میں تو ان کو مبارک دے رہا کہ تمہیں مبارک ہو تم کامیاب ہو کس بات کی مبارک تمہیں اللہ مل گیا ہے تمہیں اللہ مل گیا ہے تمہیں مبارک ہو تمہیں اللہ مل گیا ہے اگل عزت دیدارش خسرو سے تمہاں گفتن سردازن جاندازن نادیدہ رخیارے تمہیں مبارک ہو کہ تم اللہ کو پاچکے ہو تمہیں اللہ مل گیا تمہارا جسم ادھڑ گیا تمہارے معصوم بچوں کے سر تن سے جدا ہو گئے سکست تمہارا سارا کاسلہ سکست سکھا گیا اور ابن عزت کا جھنڈا لیر آ گیا اور شمر کا غرون اس تاریخ آج بھی سن رہی ہے چودہ صدی سے کیونکہ ہر دور میں شمر کے ساتھ شمر جڑے چلتے رہیں گے اور یہ چلتا رہے گا کاسلہ یہاں زنا بھی ہوگا نکاہ بھی ہوگا ظلم بھی ہوگا اور عدل بھی ہوگا تقوی بھی ہوگا اور نافرمانے بھی ہوگی گھنگر بھی چھنکے گا اور آنسو بھی چھلکے گا یہاں رات کو ناشنے والیاں بھی ہوگی اور رات کو مسلح پہ رونے والیاں بھی ہوگی یہاں رات کو جنا کرنے والے بھی ہوں گے اور رات کو مسلح پہ رونے والے بھی ہوں گے یہاں ترازو کو صحیح تولنے والے بھی ہوں گے اور غلط تولنے والے بھی ہوں گے یہاں جھوٹ بھی چلے گا سچ بھی چلے گا ظلم بھی چلے گا عدل بھی چلے گا حق بھی آئے گا باطل بھی آئے گا تحید بھی ہوگی اور شرک بھی ہوگا کفر بھی ہوگا ایمان بھی ہوگا غلط بھی ہوگا صحیح بھی ہوگا قابل بھی ہوگا حابیل بھی ہوگا حسین بھی ہوگا جزید بھی ہوگا یہ ہوگا کہ یہ دنیا دنیا یہ دنیا جزا سزا کا جہان نہیں ہے یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے یہ عمل کا جہان ہے یہ عمل کا جہان ہے یہ عمل کا جہان ہے خرکو اللہ تعالیٰ کوئی آسمان سے فرشتیں نہیں اتار کے بکھائے گا اور خوٹے کے لئے آسمان سے بجلیا نہیں گرائے گا دکاندار جھوٹ بول رہا ہے سوڈہ بکرہ ہے دکاندار سچ بول رہا ہے سوڈہ بکرہا ہے یہاں چرس بیشنے والے کی روٹی بھی چلتی ہے حیرن بیشنے والے کی بھی روٹی چلتی ہے اور شراب کے ہڈے شلانے والے اور زنا کے ہنڈے سے لانے والے کہ سامنے میں دستر خان سجتا ہے اس کی روٹی کڑلی نہیں ہوتے حلال کھانے والے کی روٹی کا مزہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا کہ یہ دنیا جزا سزا کا جہان نہیں عمل کا جہان ہے عمل کا جہان ہے آہاں قرو قرو عمل کرو فانتظرو انا منتظرون آج میں انتظار کر رہا ہوں ایک دن ہوگا میں آنگا میں آنگا و جاء ربک والملک صفن صفا آج اللہ آیا اور اللہ کے فرشت آئے بجیئے يومئذن بجہنم فر جہنم آئی و ازلفت الجنہ للمتقین فر جنہ آئی و ندو الموازن القس فر ترازو آیا و ان منكم الا واردها فر بل سرات آیا فر مر اللہ آیا فر مر اللہ نکہا یو عبادي انی انسط لکم منزن خلقتكم مر بندو جهلا والو تم بنا کر میں خاموش رہا تمہاری سنتا رہا تمہاری دیکھتا رہا آج تم خاموش ہوگے اور میں گفتگو کروں گا اور تمہارا عمل تمہارے سامنے پیش کروں گا آج یہ تمہارے عمل ہیں آج پتا چلے گا کہ حسین کامیاب ہے اور یزید ناکام ہے آج پتا چلے گا پردادار کامیاب ہے اور ناشنے والی ناکام ہے آج پتا چلے گا نماز پہنے والا کامیاب ہے بے نمازی ناکام ہے آج پتا چلے گا حلال کھانے والا کامیاب ہے اور رشوت لینے والا ناقام ہے آج پتا چلے گا سچ بولنے والا کامیاب ہے اور جھوٹ بولنے والا ناقام ہے آج پتا چلے گا قرآن سننے والا کامیاب ہے اور گانے سننے والا ناقام ہے یہاں سب چلے گا یہاں حسین جسوں کے سر نیزے پہ چڑ گئے میری تمہاری کیا حیثیت ہے ایسا وہ وہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر ابن زیاد کے سامنے لیا گیا تو زیاد سے چھڑی اٹھائی اور ان کے موں پہ ماری یہاں ماری ایسے ماری ایسے ماری عرص ہل گیا لیکن زمین قائم ہے زیاد بن ارقم انس انس بن مالک کھڑے ہو گئے کہیں گے اے بکبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے دور کر میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے ان ہونٹوں کو اللہ کے نبی نے چھوما ہوا ہے ہاں یہ نیرے میں چھڑے ہوئے اور انسانیت کے نام پہ بدرمادار وہ تخت پر بیٹھے ہوئے کیا سمجھتے ہو جس کی سیاست چمانگ گئی وہ کامیاب جس کی تجارت چمانگ گئی وہ کامیاب جمشور ہوگا وہ کامیاب نہیں نہیں ہرگیز نہیں جس سے اللہ راضی ہوا وہ کامیاب جس سے اللہ راضی ہوا وہ کامیاب جس سے اللہ راضی ہوا وہ کامیاب جس سے اللہ ناراض ہوا وہ ناکام ہے ناکام ہے ناکام ہے آج میرا آنسو حسین کے لئے بہتا ہے سمر کے لئے کیوں نہیں بہتا میں اس کے لئے حسرت کے لئے میں اپنی بیٹے کا نام سمر کیوں نہیں رکھتا میں حسین کیوں رکھتا ہوں کیوں رکھتا ہوں میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ پہ مر مٹنے والے کامیاب ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ تن بدن کا سودا سستا سودا ہے جس بدن کو میرے میرے میں سینے سے لگایا جھولی میں سلایا گود کھلایا کندوں پہ اٹھایا ہاتھ پہ بٹھایا ماتھا چوما سر چوما تھوڑی چومی ہوت چومے جسم کو چوما اسی بدن کو تار تار کر دو تار تار کر دو اور جہرم والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ کو راضی کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں سنو میں کیا کہہ رہا ہوں میں پونے گھنڈے سے ایک بات دورا رہا ہوں ارے بھائیو اللہ کو اپنا بنا لو ارے اللہ کو راضی کر لو میری سدا ہے ہم دکھی ہو گئے اللہ کو ناراض کر کے مت دوڑو نافرمانیوں کی راہوں پر مت بھاگو اندھے کونوں کی طرح مت بھاگو اندھے کی منزلوں کی طرح نہ بنو ادھیری راہوں کے مساثر مت بنو ادھیری رات کے مساثر نہ ظلم کرو اپنے اوپر ہاں ہاں میرے نبی نے فرمایا الجفا قل الجفا ارے تو میں بتاؤں بہت بڑا ظالم بہت بڑا ظالم کون چھوٹ جسے یہ پولیس پکڑتی ہے ہاں وہ بھی ظالم ہے داکھو ہاں وہ بھی ظالم ہے نہیں نہیں ایک اور ظالم بتاؤں الجفا قل الجفا ظالم بہت بڑا ظلم ظلم بہت بڑا ظلم کون کس کا یا رسول اللہ تو میرے نبی نے کہا جو ازان کی آواز سنے اور نماز نہ پڑے یہ سارا جہلم ظالموں سے بڑا پڑا ہے یہ سارا پاکستان ظالموں سے بڑا پڑا ہے یہ سارا کشمیر ظالموں سے بڑا پڑا ہے سارا پنجاب سندھ بلوچستان سرحد ظالموں سے بڑا پڑا ہے کہ پانچ دفعہ ندا آئی حیعہ علیہ السلام اور سو میں نوے بیٹھا رہا اتنے بڑے کریم اللہ کے پیغام پہ نہ اٹھے کا سب سے بڑا ظالم جس نے اللہ کی پکار کا انکار کر دیا ان پولیس والوں کو بلائے ان کا ایسی یہ ایسا بھاگتے ہیں کہ ان کو پر لگ جاتے ہیں چپڑا سی کو بڑا ساب بلائے وہ چائے کی پیالی چھوڑ دیتا ہے سگرٹ وہیں ختم سگرٹ وہیں بجھا دیتا ہے کساب نے بلائے حالانکہ گھنڈی بجی ساب نے بلائے ارے سابوں کے ساب شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ کبیر متعال اللہ ذو الجلال والکرام اللہ محیمن عزیز جبار متکبر میں بلائے اور جہلم کا نوے مرد عورت بیٹھا رہا نہیں گیا نماز پر میں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا میرے بھائیو اللہ سے تعلق بنا لو اللہ سے تعلق بنانے کے لئے تونے پاسانی سے بڑے